سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے اب ہمارا اوپر کا کام جو ہے وہ دوسرے مرحلے میں شروع ہو چکا ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا تھا ہمارا شیڈ لگ گیا ہے ہمارے سارے کلر ہو چکا ہے فریم کے اوپر بھی اور نیچے بھی اب ہمیں اوپر کی چھت کو بہت اچھے سے صاف کرنا ہے اس کو سیٹ کرنا ہے تو اس سے پہلے یہاں کی صفائی ہونا بہت ضروری ہے ایک تو نیچے ہمارے کافی سارے گملے رکھے ہوئے ٹیلیس گارڈ ہیں زمین پہ اور زمین پہ رکھے ہوتے ہیں بہت برے لگ رہے ہوتے ہیں نقصان اس کا کوئی نہیں ہوتا لیکن تھوڑے سے برے لگتے ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے صفائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو ان کی بنے گی چوکیاں اس کے نیچے جو ہے نا اس کا فریم بنے گا اس کے اوپر اس کو رکھا جائے گا تاکہ نیچے سے جب کبھی دھونا ہو تو وہاں سے ہم پانی لگا کے وہاں سے دھو سکیں اور یہ کیپس ہمارے خراب ہو گئے تھے چونکہ اوپر یہاں پہ شی روپ ہوتی تھی تو یہ تینوں کے نئے کیپس لگائے تھے وہ رکھے رکھے گل گئے تھے بس اس کا سائٹ کا رنگ بچا تھا اور اوپر کا پورا وہ گل کے ختم ہو چکا تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے ایک دن یہ سارے ٹینکس کھولنے ہیں ان کو ان کا سارا پانی ختم کرنا ہے اور اس کے بعد اندر سے ان کو پریشر واشر سے بہت اچھے سے دھونا ہے کیونکہ کافی عرصے سے ٹینکس کو دھویا نہیں ہیں اور آپ لوگ بھی اپنے گھر میں اگر اس طرح کی ٹینکس رکھتے ہیں یا اگر آپ کے گھر میں پکے ٹینکس بھی ہیں تو کوشش کیا کریں کہ مہینے میں اور اگر نہ ہو سکے کم اس کم دو سے تین مہینے میں ایک دفعہ اس کے اندر سے بہت اچھے سے صفائی کریں کیونکہ کائی جم جاتی ہے اور بھی بڑے اس میں مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں پانی ہی تھوڑا سا خراب ہوتا ہے جب وہ سٹور رہتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں اپنے کھانوں میں اور آپ نہاتے ہیں مودھ ہوتے ہیں تو اس سے پھر وہ جرم ساپ کے اندر جاتے ہیں جس کی وجہ سے سکن پرابلمز بھی ہوتی ہیں اور اسٹمک اپسٹ بھی ہو جاتا ہے تو بہرحال ہم نے ان کی چوکیاں بنانی ہیں سامان ہم نے سارا تیار کر کے نیچے رکھا ہوا ہے تو وہ چوکیاں بس ہم نے تیار کر کے اوپر لے کر آنی ہے ان کو ہٹانا ہے بہت اچھے سے نیچے آپ نے فرش کو ہم نے دھونا ہے اور اس کے بعد چوکیوں کے اوپر ہم نے اس کو رکھ دینا ہے دوسرا مسئلہ جو ہوگا ہمارا وہ یہ ہوگا کہ ہم نے پورے چھت کی وارٹر پروفنگ کرنی ہے اچھا ہم نے کچھ مستری ب بات کی تو ان کے ریڈز بہت زیادہ ہائی تھے اور بات یہ نہیں ہے کہ ہم پی نہیں کر سکتے بات یہ ہے کہ جو کام ہم خود کر سکتے ہیں وہ خود کرنا چاہیے اور پیسے بڑی محنت سے کمائے جاتے ہیں تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا ابو آپ پریشان نہ ہوں ہم خود کر لیں گے تو وہ بڑے خوش ہوئے تو کارپینٹر نے آٹھ ہزار روپے مانگے تھے اور اس نے کہا تھا میں یہاں کا دروازہ بنا دوں گا اور اس کے ساتھ ان کی چوکیاں بنا دوں گا چوکیاں ہم بنا چکے اور دروازہ رہ گ تو دروازہ ہم بنا لیں گے تو یہ ہمارا کام ہو گیا صرف آٹھ ہزار مانگے تھے صرف اتنے سے کام کے تو وہ ہم نے کر لیا اور دوسری چیز ایک ہمارا جو مستری ہے جو یہ یہاں پہ وارٹر پروفنگ کا کام کرتا ہے وہ آٹھ سے دس ہزار روپے یہاں کے لیے مانگ رہا ہے ہم نے کیمیکلز وغیرہ پتہ کر لی ہیں اور ہمارے پاس سارا سمان ہے ہم لے کر آئیں گے سمنٹ کی بوری لے کر آئیں گے ساری چیزیں لائیں گے اور خود سے اس کو کر لیں گے وہ ساری چیزیں میں آپ کو و ہستہ ہوتا رہے گا تو اس کی شکل نکلائی گے ابھی تو اتنا بکھرا پڑا ہے بہت گندہ ہوا ہے تو جیسے جیسے یہ صحیح ہوتا رہے گا ویسے ویسے ہم اس کو سیٹ کرتے رہیں گے یہاں ہم نے بہت خوبصورت سا سٹینڈ بنانا ہے تاکہ یہ گملے سٹینڈ کے اوپر آئیں اور اسی طرح ایک سٹینڈ وہاں بنانا ہے ایک سٹینڈ یہاں سے یہاں تک بنانا ہے اور ایک سٹینڈ یہاں دو ٹنکیوں کے بیش میں بنانا ہے اور چھوٹا سا سٹینڈ یہ یہاں پر ہم کچھ نہیں رکھیں گے بہاری سامان کیونکہ یہ چھجہ ہے اور اس کے اوپر وزن نہیں دینا چاہیے چھجہ آپ سمجھتے ہوں گے جو گھر سے تھوڑا سا باہر نکلا ہوتا ہے دو فٹ تین فٹ تو یہ وہاں بیسکلی ایریہ ہے تو ہم نے وہاں نہیں رکھنا تو ہم نے صرف یہاں پر یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو باقی ہنگنگ باسکٹ بغیرہ لائیں گے اس کو لگائیں گے بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو بتایا ہے اب ہمارا جو نیکس کام ہوگا وہ چوکی تیار کر کے اوپر لانا ہے اس کے بعد پھر ہم آپ کو میں باقی چیزیں ٹائم ٹو ٹائم بتاتا رہوں گا تو یہ لیجے جناب یہ ہم نے کٹ کے رکھ لیا تھا اور بس اب ان کو کیلے لگانی ہے ساری سیٹنگ ہوئی بھی ہے بس اس میں ہم نے کیلے لگانی ہے ان کو سیٹ کرنی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں میں ہماری لکڑی کی سیری تھی وہ سارا سامان جو تھا آپ نے اگر پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو ضرور دیکھیں وہ یہاں رکھا ہوا تھا اور اس سیریوں کا جو سامان تھا اس کو کٹ کے ہم نے یہ تین چوکیاں بنائی ہیں اوپر دو ٹینک ہے ایک چھوٹے ٹینک ہے ایک بڑا ٹین اس سے دیکھیں گے اچھتے ہی جب ہی میں اپر جاتا ہوں جو بھی وہ بڑے گملے ہیں یہ تو اٹھانے کے لیے مزدور کو بھی بلانا پڑے گا کیوں کہ میںathika نہیں ٹھا سکتا بہت زیادہ بھاری گملے چھوٹے چھوٹے گملے یہ میں لے کے چلا جاتا ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ ہمارا سامان بچ گیا تھا جیسے یہ پائپ بغیرہ لگے ہوئے ہیں اس میں سے کچھ ہمارا سامان بچ گیا تھا تو ہمارے گھر پہ یہ پیچھے آپ ماربل دیکھ رہے ہیں دو بڑے بڑے ماربل ہیں اور یہ بڑے مہنگے ہوتے ہیں اور آپ بہر سے لینے جائیں تو آپ کو نہیں ملیں گے حاصل میں ہمارے اوپر گھر پہ چھا کچن تھا تو کچن ہم نے ختم کر دیا تھا تو کچن میں سے یہ نکلے تھے تو یہ میں نے اپنے اببو کو آئیڈیا دیا تھا کہ اگر ہم ایک کام کریں ایک ٹیبل بنوالے لوہی کی اور اس کے اوپر ہم یہ ماربل رکھ کے اس کو سیٹ کریں گے اس کو ہم اوپر رکھیں گے سب سے اوپر جہاں سے ابھی ہم آئے ہیں اور وہاں پہ ہم بار بی کیو کریں گے اس کے اوپر رکھ کے تو وہ جو ماربل کے دو بڑے بڑے سی سلاپس ہیں وہ اس کے اوپر آجیں گے نیچے اس میں لکڑی آجائے گی تاکہ جو بھی سمان وغیرہ رکھنا ہوں آپ کو تشلے وغیرہ اور جو بھی بار بی کیو کرتے ہیں جو بھی چیزیں آپ یہاں پہ رکھنا چاہیں گے وہ آپ یہاں پہ رکھ دیں گے اور اوپر آپ بار بی کیو ہوتا رہے گا آپ یہاں پہ چیئر رکھیں آرام سے بیٹھ کے ہیں آپ بار بی کیو کریں آپ بار بی کیو کے علاوہ اگر آپ کے پاس چولا ہے آپ اپنا چولا رکھ کے کچھ پکا سکتے ہیں آپ چائے بنائیں جو بھی آپ نے کرنا آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں تو یہ ٹیبل ہماری اوپر چلی جائے گی اچھا پلان اس میں یہ تھا کہ اس نیچے نا اس کے ویل لگا دیں تاکہ یہ موویبل ہو اس کو کہیں پہ بھی لے جائیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ اگر اس میں بھاری سمان رکھیں اور یہ ادھر سے ادھر خود بہت جانے لگ جائے تو یہ بڑی خطرناک ہو جائے گی حالانکہ وہ آتے ہیں بریک والے اس میں آپ بریک لگا دو لیکن پھر بھی یہ میرے خاصے اس طرح سے زیادہ سیف رہے گی تو ہم اس کو بس ایک ہی جگہ اوپر لے جا کے سیٹ کر دیں گے سو ابھی تک کی یہ اپ ڈیٹ ہے آپ کو آگے میں ویڈیو میں دکھاؤں گا چوکی بنا کے چوکی بنا کے ٹینکس کے نیچے رکھتے ہوئے وہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں بھی لے گی بنے رہی اس ویڈیو میں اینڈ تک اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سینل کو سبسکرائب کر دیں تو جناب صفائی کا کام بہت ہی زور و شور سے جاری ہے اور بس فٹا فٹ اوپر کا سمیٹنا ہے صفائی کرنی ہے تاکہ یہاں پہ جو ہے وہ وارٹر پوفنگ کی جا سکے اور صفائی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے آپ کی لائف میں اس سے آپ بہت زیادہ سے احتیاب بھی رہتے ہیں خوش بھی رہتے ہیں تو یہاں پہ میں نے یہ دھاڑو لگا دی ہے اور یہ بڑی کام کی چیز ہے آپ کو چھکنا نہیں پڑتا آپ کو بیٹھنا نہیں پڑتا آپ کی کمر جو ہے وہ سیف ہو جاتی ہے تو یہاں پہ جھاڑو لگائی ہے اس کو اچھے سے میں نے صاف کرنا ہے یہاں پہ سارے گملے میں یہاں پہ صحیح طریقے سے رکھ دوں گا اور اب ان تمام گملوں کی صفائی ہوگی یہ اب ایک جگہ ہو جائیں گے تھوڑا سمٹا ہوا بھی لگے گا کیونکہ اس وقت بہت پھیلا ہوئے اس وقت اتنا برا لگ رہا آپ یقین کریں اوپر آنے کا پیر رکھنے کا دل نہیں چاہ رہا فیملی بھی اس وقت اوپر اس لیے ہی نہیں آ رہی کیونکہ سارا پھیلا ہوئے پھر بچے دودر گھستے بھی ہیں چھوٹے بچے تو بس ابھی صفائی میں لگے ہوئے ہیں اور میں یہ کر رہا ہوں کہ جو پودے سوک رہے ہیں جن کے پتے سوک رہے ہیں ان کی صفائی کر رہا ہوں اور صفائی کر کے سب ایک جگہ یہ ہو جائیں گے یہ سارے بھی بلکل صحیح سے رکھ دیا جائیں گے جب یہ سارے ہٹا کر یہاں سے میں جھاڑوں لگاؤں گا تو یہ بہت اچھا ساف سترہ ہو جائے گا تو اب کر میں یہ رہا ہوں کہ یہ میں نے بکٹ بنائی ہوئی ہے جتنے سوکھے پتے ہیں یہاں پہ میں جمع کر رہا ہوں یا ہماری کمپوزٹ کے لیے کام آئیں گے تو یہاں پہ سارے گملوں کے اندر سے جو یہ خشک چیزیں ہیں یہ سب نکال نکال کے میں اس میں ڈال رہا ہوں اسی طرح سے یہ والا پودا ہے اس میں سے بھی یہ سارے خشک پتے وغیرہ جو ہے نکال کے اور آپ جو ہے نا اس طرح سے اپنی بکٹ بنائیں اور اس میں سارے خشک پتے آپ ایسے جمع کریں تاکہ آگے کمپوزٹ بنانے میں آپ کو کام آئیں تو ابھی میرا بس کام یہ ہے کہ یہ سارے پتے جو ہیں یہ سوکھے میں نکال کے سارے پودوں کو صاف کر کے جتنے بھی رکھیں ان کو صحیح طریقے سے ایک جگہ پہ کرنا ہے تاکہ پورے سہن کی ایک طرح صحیح سے صفائی ہو جائے صفائی کرنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنی زبردست یہ جگہ جو ہے وہ لگے گی یہ لیجئے جناب یہاں پر ہم نے سارے کے سارے پودے ایک طرف جمع کر دی ہیں آپ نے دیکھا تھا کہ وہاں سے یہاں تک سارے پودے پھیلے ہوئے تھے اس کی وجہ آپ لوگ کو پتا ہے یہاں پہ ہمیں وارٹرپروفنگ کرنی ہے تو ہمارا سمان اوپر چھت پہ اتنا ہے کہ ہم سارا سمان نیچے نہیں لے جا سکتے تو ہم نے کیا کیا کہ اس ایریے کو ہم چھوڑ دیں گے وہاں سے لے کر ایسے اور اس ایریے کو ہم چھوڑ دیں گے وارٹرپروفنگ کے لیے باقی یہ پورا ایریے ہم وارٹرپروف کریں گے کیونکہ ہمیں یہ ٹنکیاں بھی ہٹانی ہیں یہ بھی مہا پر چلی جائیں گی یہ والی ٹنکی بھی ہٹ کے مہا پر چلی جائیں گی اور اس کے بعد پھر جب یہاں پہ پورے میں وارٹرپروفنگ ہو جائے گی تو اگلے دن پھر اس حصے میں وارٹرپروفنگ ہم کر لیں گے تو اس طرح سے جو ہے اور اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا بلکہ کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کی وارٹرپروفنگ میں تو یہاں پر ہم نے یہ کام کیا ہے اچھا یہاں پہ چرپائی پنجرے وغیرہ کافی سمان تھا تو برابر والوں کی چھت پہ ہم نے اس کو شپٹ کر دیا ان کی چھت پہ ہمارا کافی سارا سمان پڑا ہوا ہے کبار وغیرہ یہ گاڑی کے ٹائر ہے میرے تو بہرال یہ بعد میں ہم اٹھا لیں گے اس کو ہم نے بنوانکے رکھنا ہے پنجرہ ہے اس کو ہم نے کلر کروا کہ اس میں بہت خوبصورت سے توتے لاکے میں رکھوں گا تو بہرال اب صفائی بھی ہو گئی ہے یہاں کی پوری جھاڑو ہو جائے گی یہ سارا کچڑا جمع کیا ہے جب مستری مزدور اوپر آئیں گے سمان لے کر اور جب وہ نیچے دوسری بوری لینے جائیں گے تو یہ اپنے ہاتھ میں اٹھا کے لے جائیں گے تو سو فار یہاں کی اپ ڈیٹ اس ویڈیو میں یہیں تک اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اس پہ کومنٹ کرتے ہیں اور نئی نئی جو ہے وہ سجیشنز مجھے دیتے ہیں ایسے دیتے رہیے خوش لفظائی کرتے رہیے ایک اور پارٹ میں جب پورٹر پروفنگ کا کام شروع ہوگا تو پھر میں آپ کو ایک اور ویڈیو جو ہے وہ بنا کے دوں گا سو فار آج تک ابھی تک کے لیے اتنا ہی تینک یو ویڈیو چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو پلیس سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ